بسم اللہ الرحمن الرحیم ہندوستان زندہ بات اور مسلمانوں کی اکتہ پائندہ بات آج کا یہ پروگرام بزیبان مسلم لیڈرز کانفرنس جس کے لئے آج ایک مشورہ تیجلاس مناخت کیا گیا جس کا مقصد مسلمانوں کو ساجداری کی ترقیب اور تابداری سے دوری اور ملت اسلامیہ کے مفتی حضرات علماء ان سے مشورہ لیتے ہوئے اسلام کے دیرے کار میں اپنی حقوق کی جدوجہد کرنے کا پروگرام تیج کیا گیا اور اس کے لئے یہ جو کانفرنس ونیس تاریخ کے دن بروز اتوار ونیس دسمبر بروز اتوار سوہ نو بجے سے شام چار بجے تک منخط کی جائے گی جس میں تلنگانے کے پورے اکتیس ازلاعوں سے لیڈرز بینہ لحاظ و پولٹیکل پارٹی ہر وہ پولٹیکل پارٹی سے وابستہ لیڈر سماجی لیڈر اور بڑے آرگنانیشن چلانے والے ہمارے دانشور ڈاکٹرز انجینئر پروفیسرز بھی اس میں حصہ لیں گے تاکہ قوم اور ملت کو جو مسائل ہے اس کا حل تلاش کیا جا سکے اور اپنے حقوق کی جو پامالی ہو رہی ہے اسے حاصل کرنے میں کیا کرے اس کے اوپر ہی پورا اجلاس ہوگا یہ پوری کانفرنس ہوگی یہ کانفرنس کے اندر ہر وہ ڈسٹرک سے لوگ آئیں گے اور آج کی اجلاس میں تیہ کیا گیا مقام شہر حیدر آباد میں ہم تین سے چار مقاموں کا تجویز رکھا گیا ان چار مقاموں میں میں سمجھتا ہوں کل یا پرسوں میں اس کا اعلان ہوگا ہم تلگو ایڈیٹریم سے لے کر ریو اندرہ بھارتی یا اندرہ پریادر شنی ان چار تینوں چاروں مقاموں میں سے کسی ایک مقام پر کرنا تیپ آیا اور خلب شہر کے اندر ہی یہ کانفرس ہوگی اور اس میں خاص طور پر کافی ہمارے جدر جہد کرنے والے لوگوں کو مدوک کیا گیا ہے لیڈرز کو اور ہر پولٹیکل پارٹی کے میناٹی کے صدر سے گفتگو کی گئی ہے جس میں خاص طور پر کانگریس بی جے پی اور تلگو دیشم اور سی پی آئی سی پی ایم بی ایس پی یہ تمام لوگوں کو ان کے پارٹیوں کے مسلم نیڈروں سے بات کی گئی ہے اور یہ تمام نے حامی بری ہے آنے کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ تمام کے تمام بھی جو حضرات ہیں جہاں تک بھی یہ میسج ہو سکے وہاں تک پہنچائے اور اس کانفرنس کو کامیاب بنایر میں آپ ہمارے خاص طور پر ساتھ دے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے مسلمانوں نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے مسلمانوں تمہاری داستہ بھی نہ رہی داستانوں میں آج وقت ہے مسلم سیاسی خائدین جو خوم اور ملت کی خیادت کرتے ہیں ہم ایک جمہوری ملک میں ہیں جہاں پہ دستوری طور پہ ہم کو سیاسی پارٹیوں سے وابستگی ہونا ہے کس جماعت سے کون وابستہ ہو یہ اس کا اپنا ذاتی فیل ہے وہ اس کا ذاتی اختیار ہے آپ کسی بھی سیاسی جماعت سے اپنے آپ کو محسولی کر سکتے ہیں اور ملک اور خوم کی خدمت کر سکتے ہیں بالخصوص جس خوم سے آپ وابستہ ہیں ان کے اوپر آپ کے ذمہ داریاں اور آپ کا حق زیادہ ہے آپ اس جماعت کے اس خوم کے اس برادری کے اس سے تعلق سے آپ کے اوپر آپ سے امیدیں بھی زیادہ ہیں آپ کے فرائض بھی زیادہ ہیں تو لہٰذا آج سیاسی جماعتوں میں مسلمانوں کو بالخصوص استعمال کیا جانے والا ماحول کا محسوس کیا جارہا ہے اور موجودہ سیاسی دور میں اس بات کو شدت سے احساس کیا جارہا ہے مسلمانوں کا کسی بھی جماعت سے ان کی وابستگی کیوں نہ ہو اگر کسی مسلمان کے ساتھ نائنصافی ہوتی ہے تو تمام خوم کو اس کا درد محسوس کرنے کی ضرورت ہے اور اس خوم کے اس نمائندے کو اس جگہ پہ وہ مقام دلانے سے تمام خوم کے معاملات کو آسانی ہونے کی ایک امید کی جا سکتی ہے اگر ہمارا نمائندہ کسی جماعت میں ایک خابل مرتبہ مقام پہ نہیں ہوگا تو اجتماعی طور پہ یہ خوم کا نقصان رہے گا لہٰذا آج ہم تمام بلے کسی بھی تفریقہ ہے ہمارے درمیان میں سیاسی تفریقہ موجود ہے ہمارے درمیان میں کسی بھی مسئلہ کی تفریقہ کیوں نہ ہو ہم ایک خوم ایک مسلمان ہیں تو لہٰذا آج ہم ایک جگہ متحد ہوئے ہیں انیس تاریخ کو اسی زمن میں ہم علماء سے تربیت حاصل کرنے کے لئے ایک کانفرنس کا نقاط عمل میں آنے والا ہے انشاءاللہ مقام حضب تذکرہ اعلان کیا جائے گا اس کانفرنس میں تمام مسلک کے علماء ہم کو اس بات کا علم دیں گے کہ سیاسی وابستگی کے ساتھ ہم اسلامی دائرے میں شرعی دائرے میں ہم اپنے آپ کے کس طرح کی خدمات کریں ہم کو کس عمل کو ہم کو کرنے کو شریعت اجازت دیتی ہے اور کس عمل سے ہم کو شریعت ہم کو روکتی ہے اس کا علم ہم کو علماء ہی دے سکتے ہیں ہم تو علماءوں سے ہم اس بات کو تربیت حاضل کریں گے اور ساتھے ساتھ سماج کے وہ درد بند حضرات جو خوم کے لئے فکر مند ہے جب کوئی کسی مسامان کی ایک غلطی سے ان کے دل میں تکلیف ہوتی ہے تو وہ لوگ اس مجلس میں شامل ہو اور اپنی نصیتوں کا اور اپنے مشوروں سے ہماری رہبری کریں تاکہ ہماری کسی غلطی کے ورے سے خوم و ملت کو کہیں بھی شرمی نہ نہ ہونا پڑے اس موقع دینے کے لئے اور اس محفیل کو احتمام کرنے کے لئے یہاں پہ موجود تمام شخص کا فردن فردن میں شکریہ عذا کرتے ہوئے انہائی طلیب آخری صاحب جو اس موضوع کے بانی ہے میں ان کا شکریہ عذا کرتے ہوئے اور تمام میڈیا کا بلخصوص آپ نے ہماری اس بات کو عوام تک آگے لے جانے کے لئے آپ جو ذریعہ بن رہے ہیں میں آپ تمام شکریہ عذا کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں خدا حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی بزن جو منقض کی گئی ہے یہاں انہائی طلیب آخری صاحب اور جناب عبرار احمد آزاد صاحب جناب عارف الدین صاحب اور جناب شاہباز بھائی اور تمام لوگ یہاں پر موجود ہیں اور یہ ایک صحتمند علامت ہے ہماری سیاسی سونچ کی کہ تمام مسلم لیڈرز ایک جگہ جمع ہوں اور اپنی شراکت داری بھئی ہم تو ہمیشہ خربانیاں دیتے ہی آ رہے ہیں چاہے کسی بھی پارٹی میں ہو یہ ہماری سیاسی سونچ بھی رہی اور یہ ہماری خربانیاں حیثوں ہمیشہ چک دیا رہی ہیں لیکن بدنصیبی سے جس طرح سے ہماری خربانی ہوتی ہے ہمیں شریک نہیں کیا جاتا اور ہمیں اس کے بعد میں نظر انداز کیا جاتا ہے تو اس لیے تمام شرعیت بار سے سونچ کر یہ منقض کی گئی ہے بزم اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ نیس تاریخ کو کسی بھی جگہ شہر حیدر آباد میں اس کی کانفرنس کی حصو اطلعہ دی جائے گی سب کو اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں امت مسلمات سے توقع کی جا دیئے کہ وہ حاضر ہو کر اس کانفرنس کو کامیاب بنائیے اور اس میں صبح نو بجے سے جسا آپ نے اعلان فرمایا ہو گیا اور لنچ کا بھی اس میں انتظام کیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ تمام ملت اسلامیہ کے لیڈر سے پولیٹیکل لیڈر سے اور آرگنائزرشن جو چلاتے ہیں ان تمام لیڈر سے جو خوم کے ہیں وہ تمام کو دعوت دی جاتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ تشریف لاکر ساری ملت کی مہربانی ملت کی دعاوں کا سلسلہ جاری رہے گا